بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز بیارے دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا آنکھ کھلتے ہی مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مسجد میں حضری دی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے وہیں بے ہوش ہو کر پڑے اہل مدینہ نے کہا ایک بار وہی اذان سنا دیں سرکار کے زمانے والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں نے حسنائن کریمائن سے کلوایا اب انکار ناممکن تھا اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے دل قابو میں نہ رہے پیارے آقا کا زمانہ تازہ ہو گیا عورتیں بچے سب نکلائے غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بند گئیں جب کہا شادو انہ محمد رسول اللہ لوگ چیخیں مار کر رونے لگے حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی تو ممبر سرکار کا خالی تھا خالی ممبر دیکھ کر گر پڑے بے ہوش ہو گئے اذان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو روتے ہوئے شام کی طرح فرمانہ ہو گئے